اس افسور کے سروعات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی ایک سنسان جگہ رکھتی ہے اس میں سے ایک یلو بالو والا آدمی اترتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ رسمانسا لڑائی مت کرنا اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رسمانسا کا چہرہ اور وہ بولتا ہے اس یلو بالو والے آدمی سے کی چنتہ مت کرو میں لڑائی نہ کرنے کی کوشش کروں گا پھر سین چینج ہو جاتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک عورت ایک بچی کے ساتھ بیٹھی ہے اور وہ عورت بول رہی ہے اس بچی سے کہ تم اپنے پیتا سے ملنے کو چاہ رہی ہو نا تو وہ بچی ریسپونس کرتی ہے ہاں میں اپنے پیتا کو جلدی سے جلدی ملنا چاہ رہی ہوں اور ہمیں پھر سے کرسما سا کے طرف دکھایا جاتا ہے جہاں پہ وہ ایک انسان کو مار رہا ہوتا ہے وہیں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ سکوراگی فیملی کا فرسٹ لوٹینٹ ہے کرسما تورو اور اس کی عمر اٹھائی سال ہے اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کا دوسرا نام دا ڈیمن آف سکوراگی ہے سکوراگی فیملی کا دیت ہے پھر کرسما گاڑی بیٹھ جاتا ہے اور پھر ہمیں پیلے بال والے آدمی کے بارے بتایا جاتا ہے وہ سکوراگی فیملی کا سکنڈ لوٹینٹ تھا سگیہارا کے اور وہ کرسما سے بولتا ہے کہ تم نے لڑائی نہ کرنے کو بولا تھا اور کرسما بولتا ہے کوئی بات نہیں ان لوگوں نے مجھے لڑائی کرنے میں مجبور کر دیا تھا اس وقت میں نے لڑائی کی تھی پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کرسما اپنے باس کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ ہیڈ آف سکوراگی فیملی ہے اور اس کا نام ہے سکوراگی کاجیو ہی کو اور وہ فٹی فائف سال کا ہے اور وہ کرسما سے بولا ہے تم نے لڑائی کی میں نے تم کو لڑائی کرنے کو منع کیا تھا پھر کرسما اپنے بوس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے تب ہی کاجوہی کو بولتا ہے کہ مجھے تم سے کام ہے پھر کرسما اپنے دماغ میں سوچتا ہے کیا بوس مجھ سے کوئی گوریلا لڑوانا چاہتے ہیں تب ہی بوس کی بیٹی جس کا نام ہوتا ہے سکوراگی یہ کا سات سال کی جو ہوتی ہے وہ کمرے کے اندر آتی ہے تب ہی کرسما کے دماغ میں وہ اس کی ایک سال کی فوٹو آتی ہے جس میں وہ اپنا ریبٹ کھا رہی ہوتی ہے تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ کرسما کے بوس نے اسے اپنی بیٹی یائکہ کی دیکھ بال کرنے کا کام دیا ہے پھر کرسما کا بوس بولتا ہے اگر تم یہ جاب نہیں لوگے تو میں تمہیں مار دوں گا پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کرسما اور یائکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتا ہیں اور باہر سے سگی حارو ان لوگوں کی بات سن رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کرسما اب بوس کی بیٹی کا دھیان رکھے گا اور جب سگی حارو بوس کی بیٹی کو دیکھتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ یہ تو چھوٹی بہت چھوٹی ہے یہ تو ساتھ آٹھ سال کی لگ رہی ہے تب ہی کرسما سگی حارو کو باہر سے جھاکتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اس کا سر پکڑ لیتا ہے جس پہ سگی حارو بار بار کرسما سے سوری معافی مانگ رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کرسما یائکہ کے بال جھاڑ رہا ہوتا ہے اور بول ہوتا ہے کہ تمہیں بعد کتنے سندر ہیں اور کتنے ملائم ہیں اور یائکہ کو یاد آ رہی ہوتی ہے جب اس کی ماں اس کے بال جھاڑ رہی ہوتی ہیں اور کتنے سندرتا سے اس کے بال جھاڑتی ہیں اس کے بعد کرسما بولتا ہے کہ تمہیں بال سندر رہتے ہیں اگر میں نے انہیں تیچ نہیں کیا ہوتا تچ ہوا نہ ہوتا کیونکہ کرسما کو بال بنانے نہیں آتے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ تو بہت آسان دیکھتا ہے لیکن کرنے میں بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور باہر سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سگہارو باہر سے جھاک رہا ہوتا ہے کرسما کی اور تب ہی کرسما پھر سگہارو کو پکڑ لیتا ہے پھر وہ سگہارو سے بولتا ہے کہ تمہیں بال بڑے اور سلکی ہیں پھر کرسما سگہارو کے دو چوٹی بان دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم کو ایسے دیکھنا ہے میں بہت زیادہ مجھے دکات ہو رہی ہے تو سگہارو بولتا ہے کہ تم نے تو یہ کیا ہے میرے پر پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کرسما جا رہا ہوتا ہے یائکہ کو سکول چھوڑنے کے لیے پھر یائکہ کا پتہ بولتا ہے کرسما سے اگر میری دوارٹر کے ساتھ کچھ بھی ہوا میری بیٹک ساتھ کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں وہیں مار دوں گا تب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کرسما اور یائکہ تہل رہے ہوتے ہیں سکول جانے والے راستے میں ان کے بیچے کرسما کے دو دسمان پیچھا کر رہے ہوتے ہیں کرسما انہیں ترن دیکھ لیتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ یائکہ کے سامنے ان کو کیسے ماروں تو اس کے بعد اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے کرسما یائکہ سے بولتا ہے کہ چلو ہم لوگ گیم کھیلتے ہیں ریڈ لائٹ گرین لائٹ تم پیلر کے سامنے مو کر کے کھڑی ہو جاؤ میں اپنے دوہ سو سے مل کے آتا ہوں جو پیچھے بہت سرما رہے ہیں اس وقت چھپے بیٹھے ہیں جیسے ہی یائکہ پلر کے طرف مو کرتی ہے اور ریڈ لائٹ بولتی ہے کرسما ان دونوں دوشمن کے پیچھے جھپٹتا مارتا ہے اور جب تک یائکہ گرین لائٹ بولتی ہے کرسما یائکہ کے پاس آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور یائکہ دیکھتی ہے کہ کرسما کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور پھر یائکہ کرسما کو جھوٹھا بولتی ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تمہیں تو دوست وہاں پہ پیچھے ہیں اور ہمیں دکھائے دیکھتا ہے کہ پیچھے بیگراؤن میں وہ دونوں دوشمن ہارے ہوئے پڑے ہیں جمین پہ اور ایک فنس پہ لٹکا ہوا ہے آپ اس ویڈیو کو دس اکنگ لیس کے پاسکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبکائب کیجئے اور کمنٹ میں بتائیے آپ کو یہ اینے میں کیسی لگی پھر اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کرسما یائکہ کے روم میں اندر آتا ہے تو یائکہ کوئی پیپر پڑھ رہی ہوتی ہے اور کرسما کے آتے ہی وہ پیپر وہ چھپا دیتی ہے اور کرسما کو اپنے روم میں جانے سے منع کرتی ہے لیکن کرسما بولتا ہے یائکہ سے کہ تم اپنا سکول بیک بھول گئی ہو تو اسے لینے میں اندر آیا ہوں اس کے بعد جب یائکہ جار ہی ہوتی سکول کے لیے تب ہی وہ عورت آ جاتی ہے جو ایپسور کے سواد میں یائکہ کے ساتھ دکھائے دیکھ تھی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ یائکہ کی اینٹ ہے اور ان کا نام کورو ساکی کانامی ہے اور ان کی ایس 33 یئرز ہیں کانامی کو دیکھ کے کرسما پوچھتا ہے کہ کیا آج تمہیں سوپ بند ہے تو کانامی بولتی ہے کہ نہیں آج میں دوپہر سے کھولوں گا اس پہ یائکہ اداس ہو جاتی ہے اور اپنے سکول چلی جاتی ہے پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کرسما کورو ساکی اور سیگوہارا سارے لوگ بیعث کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ یائکہ اتنی اداس کیوں تھی آج پھر کورو ساکی بتاتی ہے کہ یہ یائکہ کو آمیلیٹ بہت پسند ہے اس کی وجہ میں اس کے لئے آج آمیلیٹ بنا کے لائی تھی مجھے لگا تھا کہ اس کو بہت خوشی ہوگی آمیلیٹ ملنے پہ لیکن وہ تو اداس ہو کے چلی گئی پھر کرسما کو یاد آتا ہے وہ پیپر جسے یائکہ نے چھپایا تھا وہ جا کے یائکہ کے روم میں وہ پیپر پڑتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ یائکہ کا آج اسکول میں کوئی ایکٹویٹی ہے جس میں پیرنٹس کو آنا انوالو ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کرسما بتاتا ہے اگر یائکہ نے اپنے پاپا سے بات کی ہوتی تو اس کا پتا جانا چاہتا لیکن وہ جا نہیں سکتا کیونکہ اس کو بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے اگر اس کا پتا جاتا اس کے ساتھ اسکول میں پھر کرسما سوچنے لگتا ہے کہ اب میں کیا کروں یائکہ کو کیسے خوش کروں جب وہ اسکول سے واپس آئے گی اور دوسری طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یائکہ اسکول میں بیٹھ ہی ہے اور باقی سارے بچوں کے ماتہ پتا آئے ہیں اور تیچہ بولتے ہیں ان سارے بچوں سے کہ ایک پیڑ کی دروائنگ بناو اور یائکہ بھی پیڑ کی دروائنگ بنانا چالو کرتی ہے تب ہی اس کو اپنے پتا کی ایک بات یاد آتی ہے کہ اس کے پتا نے بولا تھا کہ میں تمہاری ساری اچھائے پوری نہیں کر سکتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے اچھائے نہیں بتا سکتی پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یائکہ اپنی دروائنگ چالو کرتی ہے اور بہت زیادہ اداس ہوتی ہے تب ہی کرسما اس کے بغل میں آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ چہری تری ہے نا کرسما کو دیکھ کے یائکہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کرسما کو یائکہ ساتھ دیکھ کے سارے بچوں کے پیرنٹس سوچتے ہیں کہ یہ یائکہ کا پتا ہے اور بولتے ہیں کہ یہ کتنا سندار ہے اور کیوٹ ہے اور یہ سب سن کے کرسما ایمبیرس فیل کرنے لگتا ہے اور یائکہ بتاتی ہے کہ یہ اس کا پتا نہیں ہے بلکہ یہ اس کا انکل ہے میرے پتا اس سے کئی گناہ زیادہ خوش ہو رہا تھا ہیں اور ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یائکہ بہت زیادہ ہیپی اور خوش لگ رہی ہوتی ہے کرسما کو دیکھ کے جو آیا تھا اس کے سکول میں پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یائکہ اپنے پتا کے کمرے کے باہر کھڑی ہے اور کرسما اس کے پاس جا کے پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنی پیٹنگ اپنے پتا کو گفت دینا چاہا رہی ہو تو یائکہ بولتی ہے ہاں لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے کروں اور کیا میرے پتا مجھے سباسی دیں گے اس دروائنگ پر تب کرسما یائکہ سے بولتا ہے کہ میں بھی بہت زیادہ نرویس فیل کر رہا تھا جب تمہارے سکول گیا تھا تم سے ملنے لیکن میں تمہارے سکول گیا ہے تو اب ہم دونوں آسانی سے بات کر سکتے ہیں تو سب کچھ اچھے سے نکلا تو تم اپنے پتا کو اپنی یہ دروائنگ دے دو پھر جب یائکہ اپنی دروائنگ اپنے پتا کو دیتی ہے تو اس کا پتا بہت زیادہ خوص ہوتا ہے اور یائکہ کی بہت زیادہ تعریفیں بھی کرتا ہے جس کو سنکے یائکہ بہت زیادہ خوص ہو جاتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ کرسما کو یائکہ کے سکول اس کی آنٹ کرساکی نے بھیجا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یائکہ بہت زیادہ لولنے فیل کر لے گی اگر وہ اکیلے ہوگی سکول میں اور باقی بچوں کے پیرنٹ سنگے تو پھر اپنے پتا کو چھوڑ کے یائکہ باہر آتی ہے اور کرسما کو تینکیو بولتی ہے دھنیواد بولتی ہے پھر اگلے دن یائکہ اور کرسما پھر سکول جا رہے ہوتے ہیں اور کرسما جا رہا ہوتا ہے یائکہ کو سکول چھوڑنے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یائکہ کے پتا نے یائکہ کی دروئنگ ٹانگ دی ہے اپنے کمرے میں ایک فریم کے اندر اور ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک عورت جو ہسپیٹل میں ایڈمیت ہے اور اس کے پاس ہوتا ہے یائکہ اور یائکہ کے پتا کی فوتو جس میں کوئی اور عورت بھی ہوتی ہے یہیں پہ یہ اپسوڈ ختم ہوتا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں بتائیے آپ کو یہ ان میں کیسی لگی تھینکیو دھنیواد